عید کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں لگائے جانے والے اتوار بازاروں میں نہ تو کوئی سہولت فراہم کی گئی اور نہ ہی سارفین کی شکایت کے اضالے کے لیے متلکہ حکام موقع پر موجود تھے شہر کے کسی بھی اتوار بازار میں نہ تو دکانداروں کو کوئی سرکاری نرخ نامہ فراہم کیا گیا اور نہ ہی کسی قسم کی سہولت جبکہ سیکیورٹی کے بھی کوئی خاطرخواہ انتظامات نہیں کیے گئے سبزیوں اور پھلوں کا سرکاری نرخ نامہ نہ ہونے کے باعث دکاندار اپنی مرضی کی قیمتیں وصول کرتے رہے جبکہ اتوار بازاروں میں شامیانے نہ لگائے جانے کے باعث شہری دھوپ میں ہی خریداری کرتے رہے اتوار بازاروں میں برائلر گوشت دو سو روپے سے دو سو پانچ روپے میں فروخت ہوتا رہا جبکہ بکرے کا گوشت چار سو اور گائے کا گوشت ایک سو نوے روپے میں فروخت کیا گیا اتوار بازاروں میں پیاز 35 سے 40 روپے، آلو 35 سے 45 روپے، ادرک 120 سے 130 روپے، ٹیماٹر 100 روپے، لیمو 160، کریلے 35، بندگو بھی اور پھول گو بھی 50، بینگن 35، ٹینڈے 20، بھنڈی اور توری 30 روپے، مٹر 130 روپے، پالک 40 روپے جبکہ ہرہ دھنیا اور پودینے کی گڑی 15 سے 20 روپے میں فروخت ہوتی رہی اسی طرح پھلوں کی قیمتوں میں بھی دکاندار اپنی منمانی کرتے نظر آئے آڑو 70 روپے، سیب 80 روپے، گرمہ 50 روپے، عام 80 روپے، فی کلو جبکہ کیلہ 70 روپے درجن فروخت کیا جاتا رہا شہری انتظامیہ کا عملہ نہ ہونے اور نرخ ناموں کے بغیر سبزیوں اور پھلوں کی فروخت کی شکایت کرتے نظر آئے سارفین کا کہنا ہے کہ دکاندار جو اشیاء فروخت کر رہے ہیں نہ تو ان کا میار اچھا ہے اور قیمت بھی اوپن مارکٹ سے زائد ہے ایک 30 روپے پیاز بیج رہا ہے، ایک 35 روپے پیج رہا ہے، ایک 40 روپے بیج رہا ہے اور سب کا میار جو دیکھ لو وہ گلے ہوئے سب پیاز ہیں ٹرماتر کے دیکھ لو ایک طرف پڑا ہوا ہے وہ بھی 100 روپے کے لوگ دے رہے ہیں جنہا ہوئے اور دوسرا سکورٹی کا مسئلہ اللہ معافی دے ہوئے کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے تو کوئی یہاں سکورٹی نہیں ہے سب اوپن ہیں رستے کاریں آرہی ہیں مرسیکل اندرہ آرہی ہیں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے یہاں تمام گلیس ہوئی سبزی ہیں پتہ نہیں یہ کوئی لوگ کہاں سے لے کے آئے ان کا بہانہ ہے کہ یہ منڈی بند ہے حالان ایکچولی بات ہی کوئی نہیں ہو دی کوئی چار پانچ دن سے کاشکار جو منڈی سمان پوچھا رہا ہے یہ کہتا ہے وہاں پہ کشنی ہے وہاں سے بڑی مہنگی چیزیں لے کے آئے ہیں یعنی ایون بات جو عام بزار ہے وہاں پہ چیزیں سستی ہیں دوسری طرف دکانداروں کا کہنا ہے کہ منڈیوں میں آٹیوں نے حالیہ بارشوں کو جواز بنا کر سبزیوں اور پھلوں کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے جس کے باعث وہ بھی اضافی قیمتوں پر اشیاء فروخت کرنے پر مجبور ہیں اشیاء کے نرخوں اور میار کو کنٹرول کیے بغیر اتوار بزاروں کا انعقاد بے مانی ہے عوام کو حقیقی معنوں میں ریلیف کی فراہمی کے لیے انتظامیاں کو سخت اقدامات کرنا ہوں گے کیمرامین زہد ملک کے ساتھ حسن علی سٹی 42